تو بھائی آج میں آپ کو منٹوں میں میٹھا بنانا سکھاؤں گا ایسا لگتا ہے کہ یہ بھوت ٹائم لگا کے بنایا ہے میٹھا لیکن یہ بلکل کم ٹائم میں بنایا اور بھوتی اچھا بنتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عزت حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں عزت فوڈ تو یہاں پر میں نے آدھا لٹر دودھ لے لیا ہے جس کو میں اچھی طریقے سے بوائل کر لوں گا جو چولہ میں ناؤن کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی میس میں دال دوں گا دو سبزی لائچی جس اس طرح کھول کے میں اس میں شامی کر دی تو دودھ گرم ہو رہا ہے آپ نے جو ہے نا دودھ کو بلکل چپکنے نہیں دینا ہے اس کو ساتھ ساتھ چلاتے بھی رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر جو بلکل سائٹ پر جو ہے ہمارا دودھ چپک رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے بلکل آرام آرام سے ہٹا لینا ہے ورنہ یہ آگے جا کے جل بھی سکتا ہے تو دودھ میں اس میں لے جائے گی تو اس کو ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے رہنا ہے تو دودھ کو ہم نے اتنا پکانے کہ دودھ آدھا ہو جائے تو اس کے بعد جب دودھ اچھی طرح پک جائے تو یہاں پر میں تقریباً چار کھانے کے چمچ چینی دال دوں گا تو تین دال دیں تو چوتھوں میں اس میں یہ میں نے بھی شامیل کر دیا اس کے بعد یہاں پر ہم جگ لے لیتے ہیں ہمارا دودھ بھی دیکھیں پیچھے پک رہا ہے تو ایک جگ میں میں دو بریٹ کے پیس لیے میں نے ان کو میں اس طرح توڑ کے پھر اچھی درگی سے بلینڈ کر دوں گا تو جب تک ہماری بریٹ بلینڈ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامیل کروں گا تھوڑا سے بادام اسی کے ساتھ تھوڑا سے پستہ بادام اور پستہ سے جو ہے ایک اچھا فیلیور آ جائے گا اور جو ہے ذائقے میں بھی اچھا ہو گا تو بریٹ ہماری جو ہے وہ بلینڈ ہو گئی ہے تو میں اس کو اس میں شامیل کر دوں گا شامیل کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تو بلکل آرام سے آرام آرام سے مکس کرنا ہے کوئی اتنی جلبازی نہیں ہے اسی کے ساتھ ہم نے ابھی جو بریٹ ڈالی ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پکا لینا ہے تاکہ ہماری جو بریٹ ہے وہ سوفٹ ہو جائے اچھی طریقے سے تو اگر آپ کو دودھ کم پڑ جائے تو آپ اس میں اور بھی دودھ شامیل کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو آگے جا کے دکھا ہوں گا کہ اس کی ٹھکنیس ہمیں کتنی رکھنی ہے تو مجھے اس میں تھوڑا سا جو ہے ابھی دودھ کم لگ رہے کیونکہ اگر میں اس کو پکاتا جاؤں گا تو دودھ بھی کم ہوتا جائے گا اور یہ بلکل سوک جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو ابھی مزید اچھی طریقے سے پکانا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا جو ہے وہ دودھ شامیل کر دوں گا اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے کچھ اس طرح سے دودھ شامیل کر دیا ہے تاکہ میں بلکل کوئے جائے ہو اور اچھی طریقے سے پکا لوں تو ابھی میں آپ کو اس کی جو ٹھکنے سے وہ چیک کراتا ہوں کہ آپ نے اس کی ٹھکنے کتنی رکھنی ہے تو بلکل کا تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوا کہ دو پیس رکھنے اور ملکل جو ہے وہ آدھا لیٹر تو آپ اس طرح کی جو ہے نا آپ نے اس کی ٹھکنے سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارا جو یہ میٹھا ہے یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنی جلدی بن گیا تو اب کوئی کوئی بھی ڈیش لے لیں اس کو اس میں نکال لیں تو نکالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سے ڈرائی فوٹس دوبارہ اٹ کروں گا بادام میں نے اٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں پستہ بھی اٹ کروں گا اسی کے ساتھ میں اس میں ایک چیز اور یوز کروں گا میں اس میں یوز کروں گا یہ کوکونٹ پاورڈر کوکونٹ پاورڈر سے اس کا اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ساری چیزیں ہم نے اس میں اٹ کر دی ہیں ابھی ہم اس کو تقریباً روم ٹیمپریچر پر رکھیں گے آدھے گھنٹہ تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تو ڈریک فریج میں نہیں رکھے گا کیونکہ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو ملتے ہیں آپ سے دو سٹھائی گھنٹے کے بعد تو دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی کالٹی کے کیسا بنے تو ما شاء اللہ سبحان اللہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا میٹھے بن کے ریڈیو ہے تو اسی طرح کے ریسی بھی دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ